موسیقی اسلام علیکم ناظرین تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں عدیبہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وفاقی کابینہ کا اجلاس ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کا جائزہ پاور بریک ڈاؤن انکوائری ریپورٹ پیش کر دی گئی وفاقی کابینہ کی بجلی چوری کے خلاف سخت اقدامات کی ہدایت اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ چار سے سات مارچ کو جرمنی کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے اٹلی اور لیبیا میں کشتی حادثے میں نو پاکستانی ہلاک ہوئے اسلام آباد کی عدارت نے امجد شویب کو بری کر دیا امجد شویب کو دور اس کا جثمانی نمان مکمل ہونے پر عدالت میں پیش کیا گیا تھا امجد شویب کے وکیل کا کہنا تھا کہ الزام ثابت کرنے کے لیے کوئی مصدقہ ثبوت موجود نہیں ایمکیو ایم کے علاوہ مردم شماری میں کسی سیاسی جماعت کی دلچسپی نظر نہیں آئی ایمکیو ایم رینوما فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی کی عبادی کسی بھی طرح سے سوا چار کروڑ سے کم نہیں شہر کی عبادی کو سوا چار کروڑ سے کم شمار کیا گیا تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے انٹی کرپشن نے پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کو حراست میں لے لیا سابق وزیرعالہ پنجاب کے پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا سیکریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کو گرفتار کر لیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لانڈری is no longer a hassle just toss an eco fresh detergent strip into the washer for a convenient eco friendly yet powerful wash hypoallergenic safe for sensitive skin say no to bulky plastic jugs and bottles no more measuring and spilling just one strip for a load simple and squeaky clean plastic free biodegradable packaging organic paraben, phosphate, dioxane and cruelty free order now at www.ecofreshcanada.ca or at amazon کیا آپ کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینیڈا میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینیڈا کی امیگریشن اور سیٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں توانائی بجٹ پلان سمیت پانچ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں توانائی بجٹ پلان سمیت پانچ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا وزیراعظم نے وجلی کے طویل تاتل پر پیش کی گئی رپورٹ پر عدم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داران کا تائین کر کے سزا دلوانے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے پاور منسٹری جامعہ پلان تیار کرے اجلاس میں وفاقی کابینہ کو سپریم کورٹ کے از خود نوٹس کیس کے فیصلے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی جس پر کابینہ آرکین کا کہنا تھا کہ اداروں کا احترام سب پر لازم ہے ملک افرات افریقہ متحمل نہیں ہو سکتا ملک میں حالیہ بجلی کے طویل بریکڈاؤن پر رپورٹ بھی کابینہ اجلاس میں پیش کی گئی کابینہ کو بتایا گیا کہ 23 جنوری کو بجلی کی فریکنسی غیر متوازن ہونے سے بریکڈاؤن ہوا نہ دی لوٹ غیر متوازن ہونے کے حوالے سے سسٹم کے بار بار اشارے آ رہے تھے بجلی کے لائن لاسز اور بجلی چوری پر بھی وفاقی کابینہ کو بریفنگ دی گئی وزیر آزم نے بجلی چوروں کے خلاف سخت کاروائی کرنے کی ہدایت کی کابینہ کی جانب سے بھی بجلی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات تیز کرنے کی سفارش کی گئی اور سرکاری اوقات کے بعد تجارتی مقاصد کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تجویز دی گئی کابینہ کو بتایا گیا کہ ملک میں بجلی چوری میں اضافہ ہو رہا ہے اس وقت ملک میں پانس سو عرب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے لائن لاسز کا تخمینہ بجلی چوری سے الہدہ ہے وزیر آزم نے بجلی کے طویل تاتل پر پیش کی گئی ریپورٹ پر ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داران کا تعین کر کے سزا دلوانے کی ہدایت کر دی اور کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے پاور منسٹری جامع پلان تیار کرے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے چار سے سات مارچ کو جرمنی کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ اٹلی اور لیویا کے ساحلوں پر دو حادثات ہوئے اور ان واقعات میں ناو پاکستانی جب حق ہو گئے سترہ پاکستانیوں کو بچا لیا گیا دو تاحال لاپتہ ہیں ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لاشوں کی شنافت اور واپسی کے لیے دونوں حکومتوں سے رابطے میں ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس موقع پر پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے چار سے سات مارچ کو جرمانی کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں گے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ فروری میں بھی مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم جاری رہے دو کشمیریوں کو شہید اور سات کو زخمی کیا گیا اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والوں پر گولیاں چلائی گئی چار سو سے زائد کشمیری رہنماں صحافی اور دانشور بھارتی جیلوں میں قید ہیں ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا کہ آٹھ مارچ کو وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اسلام اور خواتین کے بارے میں کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک جائیں گے پاکستان کی طرف سے منقب کی گئی یہ کانفرنس اقوام متحدہ میں منقب ہوگی پاکستان بطور چیئر آف منسٹرز او آئی سی کانفرنس کی مزبانی کرے گا اسلام آباد کی عدالت نے لیفٹیننٹ جنرل امجد شویب کو کیس سے ڈسچارج کر دیا عدالت نے اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے کیس میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ امجد شویب کی فوری رہائی کا حکم دے دیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اسلام آباد کی عدالت نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ امجد شویب کو کیس سے ڈسچارج کر دیا عدالت نے اداروں میں بغاوت پر اکسانے کے کیس میں لیفٹیننٹ جرنل ریٹائیٹ امجد چھویب کو فوری رہائی کا حکم دے دیا اسلام آباد پولیس نے لیفٹیننٹ جرنل ریٹائیٹ امجد چھویب کو ستائیس فروری کو ان کی رہائش گخصی گرفتار کیا تھا ان پر عوام کو اداروں کے خلاف اکسانے کا الزام ہے اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن ججد تاہر آباز سپرا نے امجد چھویب کو کیس سے ڈسچارج کر دیا ہے ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جرنل ریٹائیٹ امجد چھویب کے تین روزہ جسمانی ریمانڈ کا ستائیس فروری کو دیا گیا فیصلہ کل ادم قرار دیا جاتا ہے الزام ثابت کرنے کے لئے کوئی مصدقہ ثبوت موجود نہیں ہے جو ریمانڈ کے لیے کافی ہو کیس کی سماعت کے دوران امجد چھویب کے وکیل نے موقع پر اختیار کیا کہ دفعہ 505 کے تحت یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں سارا رونا دھونا الیکشن کروانے سے مطالق تھا اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ الیکشن کروائے جائیں اگر فیصلہ پہلے ہو جاتا تو ایسا پروگرام ہوتا ہی نہیں امجد چھویب کے وکیل نے انہیں کیس سے ڈسچارج کرنے کے استعدا کی پروسیکیوٹر نے امجد چھویب کو ڈسچارج کرنے کی مخالفت کی عدالت نے امجد چھویب کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا لیکٹیننٹ جنرل ریٹائٹ امجد چھویب کو اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتہ کیا گیا تھا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما فارق ستار نے کہا کہ کراچی کی عبادی کسی بھی طرح سے سوہ چار کروڑ سے کم نہیں شہر کی عبادی کو سوہ چار کروڑ سے کم شمار کیا گیا تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے مزید احوال اس رپورٹ میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے رہنما فارق ستار نے کہا ہے کہ کراچی کی عبادی کسی بھی طرح سے سوہ چار کروڑ سے کم نہیں شہر کی عبادی کو سوہ چار کروڑ سے کم شمار کیا گیا تو ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے کراچی میں سولہ ہزار بلوکس جو بنے ہیں ہم انہیں مسترد کرتے ہیں کراچی میں کم از کم پچیس ہزار بلوکس بننے چاہیے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فاروخ ستار نے کہا کہ گزشتہ روز خالد مقبول صدیقی نے وزیر آزم سے ملاقات کی اور ان کے سامنے مردم شماری سے متعلق اپنے تہا پوزات رکھے کراچی میں رہنے والا جو یہاں کھاتا ہے کماتا ہے اس کا شمار بھی کراچی ہی میں ہونا چاہیے فاروخ ستار نے کہا شکایات ملی ہے کہ شمار کنندگان کو کہا جا رہا ہے کہ پانچ سال سے کم عمر بچوں کو شمار نہ کیا جائے اس پر گہری تشویش ہے مطالقہ ذمہ داران اس بات کا نوٹس دیں فاروخ ستار نے کہا کہ یکم مارس سے مردم شماری کی اصل مرحلے کا آغاز ہوا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو پوری پاکستانی قوم کو آگاہی دینی چاہیے ایمکیو ایم پاکستان کے راہنما نے کہا کہ ایمکیو ایم کے علاوہ مردم شماری میں کسی سیاسی جماعت کی دلچسپی نظر نہیں آئی انتخابات لڑنے کے لیے ساری جماعتیں سرگرم عمل ہوتی ہیں افسوس کہ مردم شماری میں کوئی بھی سیاسی جماعت سرگرم نہیں فاروخ ستار نے یہ بھی کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا تو کسی بھی طرح سے مردم شماری کے عمل سے کوئی تعلق نہیں ڈی جی انٹی کرپشن سحیل زفر نے سابق وزیر اعلی پنجاب چودری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق کی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں ڈی جی انٹی کرپشن سحیل زفر نے سابق وزیر اعلی پنجاب چودری پرویز الہی کے سابق پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کو حراست میں لیے جانے کی تصدیق کی ہے ڈی جی انٹی کرپشن نے کہا کہ محمد خان بھٹی بلوچستان میں سرحد عبور کر کے فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے اور وہ اس وقت کوئٹہ پولس کی تحویل میں ہیں سحیل زفر کا کہنا ہے کہ محمد خان بھٹی کو پنجاب واپس آنے کے لیے انٹی کرپشن کی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے ڈی جی انٹی کرپشن سحیل زفر نے سابق وزیر علیہ پنجاب چودی پرویس الہی کے سابق پرنسپل سیکریٹری محمد خان بھٹی کو حراست میں لیے جانی کی تزدیق کی ہے ڈی جی انٹی کرپشن نے کہا محمد خان بھٹی بلوچستان میں سرحد عبور کر کے فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے سحیل زفر کا کہنا ہے کہ محمد خان بھٹی کو پنجاب واپس لانے کے لیے انٹی کرپشن کی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے مزید خبریں میں بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد